بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آدمی جو کہ مجرم ہے جو کہ یہ حرکتیں بہت پہلے سے کر رہا ہے کوئی نئی حرکتیں نہیں کر رہا بہت پرانی کر رہا ہے جسے دنیا کے ڈر سے جو ہے سامنے نہیں لایا گیا اس کے خلاف کوئی کاروائی کیوں نہیں کی گئی ایف آئی آل کی تفصیلات کے حوالے سے بھی آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں جس نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تاکہ آپ لوگوں کے لئے میں جتنی اویڈنس کے لئے ویڈیو بنا رہی ہوں آپ کو وہ بروقت ملتی رہیں اور آپ کو پتا چل سکے کہ سوسائیٹی میں ایک تیکٹلی ہو کیا رہا ہے یہ ویڈیو خاص طور پر جو میں ویڈیو آج بنا رہی ہوں یہ میں خواتین کے لئے بنا رہی ہوں اور خواتین کو اس میں کومنٹ ضرور کرنا ہے اس ویڈیو کو بڑے غور سے دیکھنا ہے والدین جو ہے نا وہ اپنی بیٹیوں کی شادی بڑے چاہو سے کرتے ہیں ساری زندگی محبت کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ کوئی آسان چیز نہیں ہوتی یہ بیٹی والے ہی جانتے ہیں کہ اپنے جگر کا تو کڑا کس طرح سے جو ہے اپنے آپ سے الگ کر کے ایک نئے گھر میں دے دینا ایک انسان کو پوری اپنی بیٹی کی زندگی سوم دینا اپنی بیٹی کو سوم دینا کوئی والدین یہ نہیں چاہتے کہ ہماری بیٹی ہی جو ہے وہ کسی ایسے شخص کے پاس جائے جو جانوروں سے بھی بہتر ہو کیونکہ پہلے زمانے میں جانوروں کو جنگلوں میں بھیجا جاتا تھا لیکن اب جنگلوں سے وہ جانور شہروں میں آکے آباد ہو گئے ہیں تو ان جانوروں کو جب تک ہم لگام نہیں ڈالیں گے تب تک یہ جانور صحیح نہیں ہوں گے خدا رہا آپ لوگوں سے بیٹی جائے کہ اپنی بیٹیوں کی جب شادی کریں ان کے ساتھ رابطوں میں رہیں ان پر نظر رکھیں کہ وہ آدمی آپ کی بیٹی کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہے اور اگر وہ ذرا سا بھی ظلم آپ کی بیٹی کے ساتھ کر رہے تو خدا کے باستے دنیا کے در سے مت سوچیں کہ یہ شادی چل جائے گی یا اگر ہم طلاق دلواتے دیں تو یہ لوگ کیا کہیں گے یہ لوگ کیا کہیں گے دو منٹ کے لیے لوگ کہتے ہیں یہ بات میری یاد رکھئے گا جب آپ بڑے اچھی طریقے سے لیوے شادی کرتے ہیں لوگ آتے ہیں دول ہمیں کے لیے اچھا کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد بھول جاتے ہیں اگر آپ برا کھانا بھی کریں گے تو لوگ دو دن یاد رکھیں گے اس کے بعد لوگوں کی زندگی میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہیں وہ آپ کی شادی میں کھانے کو یاد نہیں رکھیں گے تو لوگوں کو آپ کی بیٹی کی زندگی سے صرف دول ہمیں کے لیے بات کریں گے کہ طلاق دے دی یا طلاق لے لی یا خلا لے لیا اس کے بعد لوگ اپنی زندگیوں میں بگن ہو جنگے لیکن اگر آپ کی بیٹی آپ اس کو طلاق نہیں دلواتے اس کے ساتھ ظلم برداشت کرتے ہیں ایک جانور اس کو پیٹے جاتا ہے تو وہ لڑکی جو ہے وہ definitely نہ صرف پاگل ہو جائے گی سائیکو ہو جائے گی اس کا رشتوں پر سے اعتبار اٹھ جائے گا اور جو بچے ماسوم بچے دیکھ رہے ہیں اپنے ماں کے ساتھ ظلم ہوتا ہوا فیوچر میں وہ بچے آگے اپنی فیملی کے ساتھ یہی کریں گے اور کہیں نہ کہ ٹراؤما میں مبتلا رہتے ہیں تو اس چیز کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ چیز سوچتے ہیں کہ یار طلاق دھبا ہے بلکل دھبا ہے بلکل صحیح لیکن آپ کیا جانور کے ساتھ رہ کے اپنی زندگی کا ایک ایک دن جہنم بنا سکتے ہیں اچھا جی ہر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کو کوئی دکھ نہ ہو کوئی والدین نہیں چاہتا کہ ہم اپنی بیٹی کو جان کر جہنم میں پھیکیں بات کرتے ہیں اب ایسے درندے کی جس نے گجرا والا میں اپنی بیوی کو جانوروں سے بھی بری اس کو پیٹا ہے اتنا پیٹا ہے کہ ہم دیکھنے والے لوگ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے معصوم بچے ان کے سامنے پیٹے جا رہا اس کو ذرا بھی احساس نہیں ہو رہا بچے دیکھنے ذرا بھی احساس نہیں ہو رہا کہ وہ عورت کو تو بالوں سے پکڑ کے اس کا کھینج رہا ہے سیڈیوں سے کھینج رہا ہے مطلب اس کو کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اور جو سی سی ٹی وی فوٹیج وہ انہوں نے شیئر کی ہے تو وہ گھر کے اندر سی سی ٹی وی کیمرے کی ہے اچھا جی اپنی بیٹیوں کو نا سیلف ڈیفنس سکھائیں کہ آپ چھے بار کسی کے کوئی آپ کو تھپڑ مار رہا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑنا سکھائیں اس کو روکنا سکھائیں یہ میں ہی میں آپ کو کہہ رہی کہ جی اگر آپ کو ایک چپیڑ کوئی مار رہا ہے تو چھے چپیڑیں آپ جھٹ دیں یہ انسان کی پرورش ہوتی ہے ہم نے یہ چیزیں نہیں سیکھی تو ہم اس پر امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے لیکن اگر بار بار آپ کو کوئی مار رہا ہے جانوروں کی طرح تو ایٹلی سٹینٹ تو لے نا بھائی اپنے لیے لیں اپنے بچوں کے لیے لیں اپنی بیٹی کے لیے لیں اس آدمی کے ہاتھ کو ایک بار روکیں ایک بار روکیں کہ ہم ظلم سہتے ہیں تو لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں جب ہم ظلم سہنا بن کر دیں گے تو دیکھیں کہ کون انسان آپ پر ظلم کرتا ہے اچھا جی اس نیچ شخص کا نام جو ہے وہ شیخ عثمان ہے اور یہ گجرا والا کا رہائشی ہے اور یہ آج سے نہیں سالوں سے اپنی بیوی کو مار رہا ہے بچوں کے سامنے بیوی پر ظلم کر رہا ہے اور خاتون کے باپ نے اس وقت ایف آئی آر درج کروائی ہے میں اس خاتون کا نام نہیں لوں گی ضرورت نہیں ہے یہاں پر اچھا جی اس نے یہ لکھا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی آٹھ سال قبل میں نے اپنی بیٹی کی شادی عثمان نام کے شخص کے ساتھ کی میرا دماغ جو ہے تقریبا تقریبا جتب سے شادی ہوئی آٹھ سالوں سے ہی میری بیٹی کو مسلسل مارے جا رہا ہے تین ان کے بچے ہیں اور دس اور گیارہ جون کی درمیانی شب اس لڑکی کے خاونت نے جو ہے اس کو بے وجہ مارنا شروع کر دیا ہے وجہ جو بھی ہو بھائی آپ اس طرح سے مارتے ہیں آپ جانور ہیں آپ انسانوں والا سلوک کریں اب آپ انسانوں کے دنیا میں آگئے ہیں ٹھیک ہے آپ کا دماغ جانوروں سے آپ علاج کروائیں آپ کو علاج کی ضرورت ہے آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو سائیکو ہوتے ہیں ان کو تو جانوروں کے ساتھ باندھنا چاہیے یا پاکل خانے میں باندھنا چاہیے اس نے کیا کیا ہے کہ لڑکی کہتی ہے کہ پسٹل نکال کے تان لی میرے اوپر وہ مجھے جان سے ماننے کی دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں تمہیں مار دوں گا پھر وہ شخص کہتا ہے کہ میری بیٹی پر بہت زیادہ تشدد کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے پیٹ پر جو ہے وہ ٹانگیں مارتا ہے اس کی کمر پہ جو ہے وہ مکے مارتا ہے اور میری بیٹی اس تکلیف سے درد سے اکثر جو ہے اکثر بیشتر بھی ہوش ہو جاتی ہے اور یہ اس کا ڈراما روز چلتا ہے اس کا گلا دباتا ہے کبھی جس کی وجہ سے اس کا سانس آنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے دس سے گیارہ کی درمیانی شب میں جو ہے بیٹی کو اتنا مارا اس نے اتنا مارا کہ اس کی طبق خراب ہو گئی میں وہاں پر پہنچتا ہوں میں اس کو ہسپٹل لے کے جاتا ہوں اس کا میڈیکل کرواتا ہوں اور ایف آئی آر کے ساتھ جو ہے میڈیکل اس نے اٹیچ بھی کر دیا میں درخواست کرتا ہوں یہاں پر کہ اس درندہ صرف شخص کو جو ہے اس کے خلاف سخت سخت کاروائی کرنی چاہیے میں اتنے سالوں سے خاموش تھا صرف اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے میں اتنے سالوں سے خاموش تھا کہ میری بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے گی وہ تین بچوں کو لے کر کہاں جائے گی لیکن اب جب میری بیٹی کی جان کے لالے پڑ گئے ہیں وہ مار بارکہ اس کو ادموع کر دی ہے اس کی زندگی خطرے میں ہے وہ کبھی بھی مر نہ جائے اس درندہ نے مجھے جو ہے یہ قدم اٹھانے پہ مجبور کر دیا میں اب نہیں سوچ رہا کہ لوگ کیا کہیں گے سوسائٹی میں اس بات کو کس طرح سے لیا جائے گا میں چاہتا ہوں کہ بجے انصاف فرہام کیا جائے میری بیٹی کو انصاف فرہام کیا جائے گجرانوالا پولیس نے اس ویشی درندے کو سلاکھوں کے پیچھے بند کر دیا اور بڑی پیاری سی ایک تصویر آئی ہے اس تصویر کو دیکھیں میرا دل بڑا خوش ہوا ہے ایک خاتون پولیس اہلکار کھڑی ہوئی ہے انہوں نے جو ہے ان کا ہتھ کڑی ان کی پکڑی ہوئی ہے یہ ان کے موں پہ تمات چاہے کہ جس عورت کو تم پاؤں کی جودی سمجھتے ہو وہ عورت تمہیں رسی میں جو کھڑ کے نا کھڑی ہوئی ہے تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے یا تم جیسے جتنے بھی جانور ہیں ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تم لوگ سمجھتے ہو کہ جس عورت سے تم نے اپنی نسل پیدا کرنی ہے نسل چلانی ہے اس عورت کو تم مارو گے پیٹو گے اس کے ساتھ برتر سلوک کرو گے تو تمہاری بخشش ہو جائے گی یا تمہیں پکڑا نہیں جائے گا تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو جو ہے اپنا علاج کروانا چاہیے والدین کو چاہیے کہ اپنی اس طرح کے مردوں کا اس طرح کے جانور بچوں کا جو ہے علاج کروائیں اور کسی لڑکی کی زندگی خدارہ خراب نہ کریں اب جو ہے سوشل میڈیا کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ میں ہمیشہ یہ بات بولتی ہوں کہ پوزیٹیو چیزوں کو ہمیں جو ہے اچھالنا چاہیے شکر ہے اس بار جو ہے کوئی پارٹی گل کو ہم لوگوں نے آسمان پہ نہیں پہنچا دیا سوشل میڈیا کی طاقت دکھاتے ہوئے اس بار ہم نے ایک ایسی خاتوں کو انصاف دلانے کے لیے سوشل میڈیا کی پاور استعمال کی اپنی پاور کو آپ لوگ یاد دکھیں اب بات یہ ہے کہ اپنا گھر بچانے کے لیے ہمیشہ صلح صفائی کرا دی جاتی ہے گھر کے بڑے فیملی کے بڑے خاندان کے بڑے اس کے بعد جو ہے پولیس کے پاس جاتے ہیں تو پولیس بھی کہتی ہے صلح کر لو بچے تباہ ہو جائیں گے تو خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے التجاہ کرتی ہوں یہ آٹھ سال سے نہیں سدرا تو اس نے کبھی سدر نہیںیا آپ لوگ خدا کے لیے اس کو مت فورس کریے گا کہ جی صلاح کر لیں صلاح صفائی کر لیں میں بلکل حق میں نہیں ہوں کہ انسان کو گھر توڑنا چاہیے بلکل نہیں لیکن میں اس کے حق میں بھی نہیں ہوں کہ جہاں پر آپ کی عزت نہیں ہے جہاں پر آپ کی محبت نہیں ہے جہاں پر آپ کی جگہ نہیں ہے وہاں پر آپ جتنے سال بھی رہیں گے چہے ساری زندگی رہیں گے وہاں پر آپ کو قدر عزت بچی کا گھر اجارنا نہیں چاہتے لیکن والدین اپنی بچی کے لئے سٹینڈ ضرور لیں اگر اس طرح کا کوئی جانور ان کی بیٹی کی زندگی میں آ جاتا ہے تو اپنی بیٹی کو انصاف ضرور دلائیں تاکہ آگے اس کے بچے بھی یہ دیکھیں کہ ہماری ماں جو ہے وہ مارنے پیٹنے کی چیز نہیں ہے مارنے کی جو ہے زخم دینے کی چیز نہیں ہے ماں کا رشتہ بہت خوبصورت ہے خدا کے لئے عورتوں کی عزت کریں عورتوں سے پیار کریں جو عورت اپنا سب کو چھوڑ کے آپ کے گھر آ رہی ہے اس کو آپ سے پیار چاہیے آپ سے عزت چاہیے اور آپ سے سہارا چاہیے اس کو یہ سب چیزیں دیں اور اگر آپ یہ سب چیزیں نہیں دے سکتے تو آپ کو اپنے آپ کو مرد کہلانے کا حق نہیں ہے جو مرد عورت کو مارتے ہیں وہ مرد نہیں نامرد ہوتے ہیں دعا میں یاد دکھئے کا ویڈیو کو زیادہ صدہ شیئر کریں اللہ نے کے بعد